عجیب ناس دا ہے تاہا شروع تاہا ختم یہ منزل ہے کانسی لطا منگیشکر کے بارے میں یہ بات تو سب ہی جانتے تھے کہ وہ انتہائی نرم طبیعت کی مالکن تھیں ان کے اندر انکساری ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھے یہی وجہ تھی کہ جو بھی ان سے بات کرتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا امن و محبت کا پرچار کرنے والی لطا منگیشکر کی امن پرستی پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا مگر ایک وقت ایسا تھا جب لطا منگیشکر انڈسٹری میں اپنے حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑی دکھائی دیں اور ان کا یہ روپ دیکھنے والوں کے لیے بلکل نیا اور اچھوٹا تھا اس وقت کی عظیم گلوکار محمد رفیقی ان سے اس معاملے پر مٹ بھیر ہوئی تھی اور انہوں نے کہی سال ایک دوسرے سے بات نہیں کی آخر کن وجوہات کی بنا پر ان کی آپس میں بول چال بند رہی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں انیس سو ایک سٹھ کی ایک سٹھ دوپہر جب محمد رفی فلم آیا کے لیے ایک گیت ریکارڈ کروانے پہنچے تو لطا اور موسیقار سلل چودری ان کا انتظار کر رہے تھے یہ گانا رفی لطا کی آواز میں دیو آند اور مالا سنہا کو سکرین پر گانا تھا سلل چودری کو مدھور اور پہچیدہ دھن پر مجرو سلطان پوری کے لکھے بولوں کا تصویر تیری دل میں جس دن سے اتاری ہے ریکارڈنگ کے دوران رفی صاحب کو ایک انترے میں بار بار مشکل کا سامنا تھا جب گیارہ ری ٹیکس ہو چکے تو لطا نے نہایت غصے میں سلل دا سے کہا کہ ریکارڈنگ ملتوی کر دی جائے میں بار بار نہیں گا سکتی سلل دا کے چہرے پر بھی ناغوار تحصرات تھے رفی صاحب پورے یونٹ کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے خاموش کھڑے تھے سلل دا نے غصے سے گردن جھٹکتے ہوئے لطا سے کہا ایک کوشش اور کر لیتے ہیں اور اس طرح باروی مرتبہ گیت ریکارڈ ہوا سلل دا پھر بھی مطمئن نہ تھے لیکن جیسا بھی تھا انہیں اکتفاہ کرنا پڑا لطا کو اس گیت کی کیفیت سنبھالنے میں یوں بھی آسانی تھی کہ وہ ایک سال پہلے بھی یہی دھن بنگاری میں ریکارڈ کرا چکی تھی فلم جگت میں ایسا پہلی مرتبہ نہ ہوا تھا اس وقت ریکارڈنگ کی سہولیات نہ کافی تھی اس لیے دو گانے یا کورس کی صورت میں درکار تمام گلوکاروں کو ایک ساتھ گیت ریکارڈ کروانا ہوتا تھا اس لیے کسی لفظ یا مخصوص کیفیت میں کسی گلوکار یا گلوکارہ کو پریشانی معمول کے بعد تھی بعض اوقات گیت کی دھن فطری طور پر کسی ایک کی آواز سے زیادہ مناسبت رکھتی تھی رفی لطا کے گانے سنئے تو کئی گیتوں میں رفی بہت آسانی سے زیادہ آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن گیت کی ریکارڈنگ کے دوران ایسا ناروہ سلوک جس میں توہین کا پہلو نمائی تھا شاید ہی کبھی پہلے دیکھنے کو ملا ہو رفی صاحب زیادہ دل گرفتہ سلل چودری کے رویے سے ہوئے جنہوں نے اپنے بنگالی گروان البستان کی طرح رفی پر کبھی اعتماد نہیں کیا یہ ایک دن کا واقعہ نہیں بلکہ اندر ہی اندر پکتے اس لاروے کا اظہار تھا جو گیتوں کی رویلٹی کی وجہ سے رفی اور لطا کے درمیان پک رہا تھا اس وقت فلموں میں بزنے والے گیتوں کے الپی ریکارڈ بنتی تھی جو گرامو فون کی مدد سے بجائی جاتی تھی جس قدر الپی ریکارڈز بھکتے اس کا دس فیصد فلم کے پروڈیوسر کو دیا جاتا تھا پچاس کے دہائی کے آخر میں نوشات سی رام چندر اور شنکر جیکشن ہی ایسے موسیقار تھے جنہوں نے اپنے کام اور نام کی وجہ سے فلم پروڈیوسر کو مجبور کر کے دس میں سے پانچ فیصد رقم لینا شروع کر دی بعد میں اوپی نیر نے تو کمال ہی کر دکھایا اور کئی پروڈیوسر کو مجبور کر کے تمام دس کی دس فیصد رائلٹی لینے لگے تب بولی وڈ کے منظر عام پر رفی لطا کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا دونوں کے ریکارڈ زبردست مقبول ہوئے لطا کو خیال آیا ہماری آواز کا رس پروڈیوسر اور موسیقار کھائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں لطا نے مکیش تلت منادے اور گیتہ دکھ کو الگ الگ ملاقات کر کے دھائی فیصد رائلٹی طلب کرنے پر آمادہ کیا اور سب نے تائید کی اب سب سے اہم مرحلہ کنات پسند رفی صاحب کو کائل کرنا تھا جب رفی صاحب کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے صاف کہہ دیا جب ہم نے اپنی مرضی کی فیص لے کر گا دیا تو اس کے بعد ہمارا اس گیت سے کوئی تعلق نہیں رہا وہ کامیاب ہو تو فائدہ بھی پروڈیوسر اور موسیقار کو ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ناکامی کا نقصان بھی انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے لطا کو یہ مشکل مہم سر ہوتی نظر نہ آئی تو خاموش ہو گئیں لیکن دل ہی دل میں انہیں یہ بات کبھی بھائی نہیں اور اس کا برملہ اظہار جیسے ہوا اس کی ایک جھلک آپ دیکھ چکے ایک دن مکیش اپنی گاڑی میں بٹھا کر لطا کو میرین ڈرائیو لے گئے اور کہنے لگے دیدی رفی صاحب بہت سیدھے انسان ہے جو بات دل میں ہو وہی زبان پر ہوتی ہے اصل مسئلہ باقی لوگوں کا ہے جن کی غٹر گو ہمارے سامنے کچھ اور پرڈیوسرز کے سامنے کچھ ہوتی ہے لطا نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ سب لوگ بلالیے جائیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جائیں اور سب کے دستخط کروالیے جائیں ساتھ ہی لطا نے مکیش کے ذمہ لگا دیا کہ آپ سب کو اکٹھا کریں متعلقہ دن طلط محمود مکیش گیتا دت رفی اور لطا ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ فیصلہ ہو کیا کرنا ہے رفی صاحب نے دوبارہ اپنا پرانا موقف دھوراتے ہوئے لطا سے کہا ایسے کیسے کیا پتا کب تک ہم ایسے گانے گا سکتے ہیں لیکن ریکارڈز تو ہمیشہ بکتے رہیں گے اسی لیے ہمارے پاس ایک محفوظ ذریعہ آمدن ہونا چاہیے رفی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جیسے مہارانی کہتی ہیں وہی کر دیجئے لطا کے لیے مہارانی کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن اس لمحے کی نذاکت اور شاید رفی صاحب کے لہجے کے سبب لطا بگڑ گئی اور بولی میں مہارانی ہوں تو ہوں آپ کون ہوتے ہیں مجھے ایسے کہنے والے رفی نے کہا میں آئندہ آپ کے ساتھ نہیں گاؤں گا لطا نے پلٹ کر جواب دیا آپ کیا میں ہی آپ کے ساتھ نہیں گانے والی اجلاس اس طلخ انداز میں ختم ہو گیا لطا نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام موسیقاروں کو فون کر کے بتایا آئندہ وہ رفی کے ساتھ کوئی گیت ریکارڈ نہیں کرائیں گی اس طرح دونوں نے تین برس تک ایک ساتھ کوئی گیت نہ گایا بمبئی کی فلم نگری میں اگر کسی شاعر کا تن تنہ تھا تو وہ تھے ساہر لدھیانمی اگر کسی موسیقار نے کچھ روی نبھائی تو وہ تھے اوپی نیر اور گلوکارا میں یہ دھونس لطا جی کی شان تھی البتہ ساہر اور نیر کے برعکس لطا غصے کی آنچ ہلکی ہوتے ہی مفہمت پر آمادہ ہو جایا کرتی تھی دوسری طرف رفی صاحب جیسا شانت اور معصوم شخص پوری انڈسٹری تو کیا شاید بمبئی کی گلیوں میں بھی کم کم ملے اپنی اجلی مسکراہت جیسے من کے اجلے رفی صاحب تحمل انکساری اور سادگی کا مجسمہ تھے لیکن جب بات گلوکاری کی ہو تو محمد رفی لطا سمیت کسی بھی دوسرے گلوکار سے کم نہ تھے اگر لطا اس وقت پہلے نمبر کی گلوکارا تھی تو رفی بھی پہلے نمبر پر تھے اگر لطا پانچ ہزار فیس لے رہی تھی تو رفی بھی اتنے پیسے ہی لے رہے تھے لطا نے انیس سو انچاس میں راز کپور کی فلم برسات میں ایسے سریلے گیتوں کی برسات برسائی کہ زہرہ بائی راز کماری سرائیہ گیتہ دک مبارک بیگم شمشات بیگم جیسی تمام آوازوں کے نقش مدھم پڑ گئے سال یہ تینوں گلوکار گلہ آزما رہے تھے لیکن ویجے بڑ کی فلم بیجو باورا میں ایک ہی جست میں رفی مکیش اور طلط محمود دونوں سے اتنے آگے نکل گئے کہ پھر کبھی یہ دونوں رفی صاحب کے سائے کو بھی نہ چھو سکے اس وقت لطا جی پانچ سو روپے فیس لے رہی تھی تب سے محمد رفی نے ہمیشہ لطا کے برابر فیس لی اب یہ کیسے ممکن تھا کہ رفی محض لطا کی حیثیت مد نظر رکھتے ہوئے ان کے موقف کو تسلیم کریں کیا لطا سے جھگڑے کا رفی صاحب کو نقصان ہوا بہت سارے لوگ کشور کی آرادنا سے اڑان کو رفی لطا تنازع کے آئینے میں دیکھتے تھے یہ محض گلبوش ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں لطا رفی کی کھٹ پر ساٹھ کے اشرے کے ابتدائی سالوں میں ہوئی اس وقت رفی مسلسل بلندی کی جانب گامزن رہے آج فلم فیر ایوارڈ کی ممکن ہے وہ اہمیت نہ ہو جو پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائی میں تھی اس وقت پورے سال میں یہی ایک ایوارڈ تھا جو کسی بھی شعبے میں انفرادی برتری ثابت کرنے کا بنیادی حوالہ تھا فلم فیر نے اپنے ابتدائی چار سالوں میں بہترین موسیقار کا ایوارڈ تو جاری کیا لیکن گلوکاروں کو نسبتاً کم تر سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کی باقی تو ممکن ہے ایسے ہی چلتے رہے لیکن لطا تو لطا تھی فلم فیر کی ایک تقریب میں لطا نے یہ کہہ کر گانے سے انکار کر دیا جب تک گلوکاروں کے لیے سیوارڈ کا اجرا نہیں کیا جاتا میں نہیں گانے والی جب بات مان لی گئی تو لطا نے یقینی بنایا کہ پہلی حقدار میں ہوں اگلے برس سلل چودری کو مدومتی کے لیے بہترین موسیقار اور لطا کو اسی فلم کے ایک گیت آزار پردیسی پر بہترین گلوکارہ کے اعزاز سے نوازا گیا انیس سو ساٹھ میں شنکر جیکشن نے موسیقی کی بجائے تعلقات پر انحصار کرتے ہوئے فلم اناڑی کے نہائی تامیانہ میوزک پر بہترین موسیقار کا فلم فیر بٹوڑ لیا ان کے مد مقابل ایس جی برمن کو سجاتہ کی دھنے ہر اعتبار سے بہترین تھی سجاتہ کی ایک گیت جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے پر تلت محمود کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ ملنا یقینی تھا لیکن گول مال ہے بھائی پیکس ڈیل کے نتیجے میں بہترین گلوکار کا فلم فیر مکیش کو جس گیت پر دیا گیا ممکن ہے آپ سر پیٹ لیں سب کچھ سکھایا ہم نے ناسی کی ہوشیاری دو سال فلم فیر سے محرومی کا آزالہ رفی دو سال کی مسلسل جیت سے ہی کر سکتے تھے اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا چودوین کا چاند ہو یا آفتاب ہو اور تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے ان دو گیتوں پر رفی صاحب کو 1961 اور 1962 میں بہترین گلوکار کا فلم فیر ایوارڈ ملا 1963 میں لطا کو فلم بیس سال کے گیت کہیں دیب جلے کہیں دل 1964 میں مہندر کپور کو چلو ایک بار پھر سے عزنبی بن جائیں ہم دونوں 1965 میں رفی کو چاہوں گا میں تجھے سانچ سویرے 1966 میں لطا کو تم ہی میرے مندیر تم ہی میری پوجہ اور 1966 میں رفی کو بہاروں پھول برساؤ پر فلم فیر ایوارڈ سے نواز آ گیا فلم فیر کے ابتدائی نو سالوں میں جب لطا رفی کے درمیان مقابلے کی فضا تلخی سے بھری تھی اس وقت رفی نے چار جبکہ لطا نے تین فلم فیر ایوارڈ جیتے اس کا مطلب رفی کی برطری سے یہ زیادہ ثابت کرنا ہے کہ لطا کے مقابلے اور بول چال بند ہونے سے رفی صاحب کو ذرا برابر فرق نہیں پڑا تو کیا لطا کو پڑا ہرگز نہیں انڈسٹری میں فنکاروں کے خلاف ہونے والی سازشوں کا سلسلہ شروع دن سے چلا آیا ہے انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے فنکاروں کو نیچے لانے کے لیے دوسرے فنکار کو اس کے سامنے کھڑا کرنے کی رویش انڈسٹری کی ابتدا میں پڑی ایسا ہی کچھ محمد رفی کے ساتھ ہوا ان کے بارے میں فلمی مرخین دعویٰ کرتے ہیں کہ رفی کو سازش کے ذریعے پیچھے دھکیل کر کشور کو آگے لائیا گیا اور چونکہ اس وقت لطا محمد رفی سے ناراض تھیں اسی لیے وہ بھی انہیں ناکام کرنے کے پلین میں پوری طرح شریک تھیں لیکن بعد میں دونوں کے تعلقات جس طرح معمول پر آئے اس نے ان تمام سازشوں کا گلہ گھونٹ دیا جب تین سالوں میں رفی لطا نے ایک ساتھ سر سے سر نہیں ملائے ان میں سمن کلیان پور اور میندر کپور کی خوب لوٹری نکلی رفی یا لطا میں سے دو گانے کے لیے ایک کو لیا جاتا اور دوسرے کی جگہ سمن یا میندر پور کرتے جب شنکر جیکشن پلکوں کی چھاؤں میں نامی ایک فلم کی موسیقی ترتیب دے رہے تھے تو جیکشن نے لطا جی سے کہا یہ گیت آپ کے ساتھ رفی صاحب گاتے تو مزا جاتا لطا نے کہا بلالی جیے انہیں جیکشن نے کہا واقعی آپ مل کر گانے کو تیار ہیں جیکشن بھاگم بھاگ رفی صاحب کے گھر پہنچے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کی رفی صاحب نے دوسری بات کیے بغیر رضا مندی ظاہر کر دی اور اس طرح تنازے کے بعد یہ پہلا گیت ریکارڈ ہوا کیا آپ یہ گیت سننا چاہتے ہیں تو سنیے کہ یہ گیت کبھی منظر عام پر نہ آ سکا کیونکہ یہ فلم ادھوری رہ گئی اور گیت وقت کی گرد میں گم ہو گیا جب اس بات کا پتا ایس ڈی برمن کو چلا تو انہوں نے جول تھیو کے ایک دو گانے دل پکارے آرے آرے کے لیے دونوں کو ایک ساتھ لاکھ کھڑا کیا دادا برمن نے اس فلم کے اگلے گیت آسمان کے نیچے ہم آج آپ نے پیچھے کے لیے لطا کے ساتھ رفی کی بجائے کشور کو کھڑا کر دیا لطا رفی کے درمیان بول چال ابھی بحال نہ ہوئی تھی لیکن گیت ریکارڈ ہونے شروع ہو چکے تھے انیس سو سٹھ سٹھ میں ہی جب ایس ڈی برمن نائٹ کا احتمام کیا گیا تو نرگس نے لطا رفی کو آمنے سامنے لاکھ کھڑا کیا اور اس طرح بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اسی رات جب دونوں نے سٹیج پر دل پکارے آرے آرے مل کر گایا تو سامین تین سالوں بعد یہ ملکوتی آوازیں ایک ساتھ سن کر جھومنے لگے لطا اور محمد رفی کے کریڈٹ پر کرنے والے فنکاروں کے مابین پیدا ہو جاتے ہیں جہاں اختلاف رائے موجود ہو وہاں تنازیات جنم لے لیتے ہیں تنازیات کا ہونا مسئلہ نہیں مگر ان تنازیات کو کس انداز سے ختم کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مانی رکھتا ہے